ہیلو فرنڈز تو آج میں بنانے جاری ہوں وائٹ چکن کورما تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا انگریڈینس چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہاں ہم نے لیا ہے 300 گرام چکن جس کو دھو کر ہم نے لسن ادھرک اور نیبو کے ساتھ میرینیٹ کر دیا تھا اور اس کو ہم قریب 10 منٹ تک رکھیں گے اور اس کے بعد واش کر دیں گے تو اس کی سمیل نکل جائے گی اور کچھ ہم نے لیا ہے ڈرائی فروٹس تو یہ قریب 50 گرامز ہم نے لیا ہے بادام 50 گرامز ہی ہم نے لیا ہے کاجو ایک کٹوری کے لگ بھگ ہم نے مکھانے لیا ہے اور ون سرونگ سپون کے حساب سے ہم نے لیا ہے یہ میلن اور وارٹر میلن سیٹس ہیں جسے مگز بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون خش خش یہ ہمارا ون ٹیبل سپون خش خش ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے مرچ کا اچار یہ آپ ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ناریل جس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اور ایک باول کے لگ بھگ ہم نے لیا ہے یہ دیسی گھی اور ایک ٹکڑا ہم نے بڑا ادھرک کا پیس لیا ہے اس کے بعد دو میڈیم سائز کی ہماری پیاز ہیں اس کو پیس لیا ہے ایک بڑا چمچ ہم نے لیا ہے لسن پیسٹ اور یہ کچھ ہم نے کریم لی ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے قریب پندھرہ کے حساب سے ہم نے ہری میرچ لی ہے ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے نمک اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے وائٹ پیپر پاورڈر اور چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تھوڑا سا ہم لیں گے دیسی گھی اس کو گرم کر لیں گے اچھی طرح اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مکھانے اور مکھانے ڈالنے کے بعد ہم انہیں فرائی کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے تو چلیے فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں ہمارے مکھانے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور مکھانوں کے بعد اب ہم کڑھائی میں پھر سے گھی ڈالیں گے کریب دو بڑے چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چکن یہ ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس میں ہم اب چکن ڈال دیں گے اور اس کو پھر ہم فرائی کریں گے تو اس کو قریب ہمیں دس سے پندرہ منٹ تک ہمیں چلاتے ہوئے اسے فرائی کرنا ہوگا خوب اچھے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد جب ہمارا چکن فرائی ہو جائے گا تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں واپس یہ ہمارا چکن ہم نے واپس نکال لیا ہے اب پھر سے کڑھائی میں ہم ڈالیں گے پیاز جو ہم نے پی سی دی اور پیاز کے بعد اس کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے اور اس میں آپ ڈال دیں گے دو بڑے چمچ ادرک پیسٹ اور اس کے بعد ڈال دیں گے لسن پیسٹ ایک بڑا چمچ ڈال دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح ہمیں بھوننا ہے قریب پانچ منٹ تک اور اب یہ ہمارا پیاز اور لسن درک پھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دکھنی مرچ کا جو پاورڈر تھا وائٹ پیپر پاورڈر یہ ڈال دیں گے اور اچار اس کو بھی ہم بھون لیں گے ساتھ میں اب یہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے دیکھیں اوائل آ گیا بہر اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ہم نے کاجو بادام اور سیٹس لی تھی وہ ہم نے پیس لیا ہے پاورڈر بیس میں آپ اس کو گیلا بھی پیس سکتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور یہ ہم سیٹس پوری لے لیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ساتھ میں اس کے بھونیں گے تو اس کو ہم بھون لیتے ہیں اچھی طرح اور گیس ہم نے سلو ہی رکھی ہے تو پانی ڈالتے ہوئے ہم اس کو بھونیں گے اور بھوننے کے بعد ہم اس کو اب یہ باقی کا بھی ہم پاورڈر اس میں ڈال دیتے ہیں پانی ڈالتے ہوئے ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے بھوننے کے پہچان یہ ہی ہے کہ یہ کڑھائی کو چھوڑتا ہوا بھونے گا مسالہ اور اس کے بعد یہ خشخش اور ناریل بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بھی ہم نے پیس لیا تھا اور اس میں بھی پانی ڈال کے ہم بھونیں گے ہم تھوڑا تھوڑا ہی پانی ڈال کے اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور پھر اس میں چکن جائے گا اور اب ہم مسالے کو چکن کے ساتھ بھونیں گے تو اسے چلاتے ہوئے ہم پورے مسالے کو چکن کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اچھی طرح ہم اس کو چلائیں گے اور پانی ڈالتے ہوئے ہمیں اسے بھوننا ہے تو آپ دیکھیں یہ گھی باہر آنے لگا ہے تو کتنا خوبصورت اس میں کلر آیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ہمارا چکن اب بھون چکا ہے اور اس کو ہم قریب سات آٹھ منٹ تک اس کو ڈھک کر پکائیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچ کا پیسٹ جو ہم نے ہری مرچ لی دی اس کو بھی ہم ساتھ میں ڈال کے بھون دیں گے اور لاسٹ میں ہی جائے گا یہ مکھانے کا پاورڈر یہ بھی مکھانے ہم نے پیسٹ لیے تھے فرائی کرنے کے بعد اس کو بھی ہم پیسٹ لیں گے اور اس کے ساتھ فرائی کر دیں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں اب ہم اس کو اب لاسٹ میں ڈال دیں گے کریم اور ریڈی ہے ہمارا چکن وائٹ چکن کورما اب آپ دیکھے گا فرینس کتنا پیارا کلر اس میں آیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سرپ کر لیتے ہیں تو ریڈی ہے ہمارا وائٹ چکن کورما اور فرینس پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو میرے نوٹیفیکیشن مل جائے گا تو آپ کو میری وقت پہ ویڈیوز مل جائیں گی تھانکس فار وچنگ